پنجابی سنگل صدو موسیوالا کی ہتیا میں نیا خلاصہ ہوا ہے موسیوالا کی ایک بھول ان کی جان پر بھاری پڑ گئی جس تھار جیپ میں موسیوالا موجود تھے اس میں ان کے دو دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں دوستوں کو بھی گولی لگی تھی اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے دونوں دوستوں سے اس تھانی ودھائک نے اسپتال میں بات چیت کی ودھائک کا دعویٰ ہے کہ موسیوالا کے دوستوں نے گھٹنا کی پوری سچائی انہیں بتائی موسیوالا نے اپنے دوستوں کو کیا کہا کہ کیوں موسیوالا اپنی بولیٹ پروف کار اور سرکشہ کرمی ساتھ لے کر نہیں گئے کیا تھی موسیوالا کی سب سے بڑی بھول اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں موسیوالا کی ایک بڑی غلط فہمی نے انہیں موت کے موں میں دھکیل دیا ایک ایسی بھول جو سدھو موسیوالا کی چاند پر پھاری پڑ گئے موسیوالا کی وہ بھول یہ نہیں تھی کہ وہ بولٹ پروف گاڑی میں نہیں گئے وہ بھول یہ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیناب دونوں پولیس ترکشہ کرمیوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے موسیوالا کی سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قاتلوں کو فین سمجھا قاتلوں کو فین سمجھنے کی غلط فہمی نے موسیوالا کی چان لے لی یہ ہیں سردول گڑ کے ودھائک گرپریت سنگھ بننا والی بننا والی موسیوالا کے ان دو دوستوں سے مل کر آئے ہیں جو اس وقت اسپتال میں بھرتی ہیں دونوں دوست موسیوالا کے ساتھ ان کی تھار جیپ میں موجود تھے ودھائک گرپریت سنگھ کو موسیوالا کے دونوں دوستوں نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق موسیوالا خود جیپ ڈرائیو کر رہے تھے ایک دوست جس کا نام گرپریت سنگھ ہے فرنٹ سیٹ پر موسیوالا کے بغل میں بیٹھا تھا اور دوسرا دوست گرویندر سنگھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا تھا آگے گروپریت تھا پیچھے گرویندر تھا ان کو چھوڑ دیا انہوں نے نہیں ان کا ٹارگٹ ہی جیسے شارپ سوٹ ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہی صدو تھا دوسرا بولتے ہیں کہ جو پیچھے گرویندر تھا جو صدو کی سیٹ اور پیچھے بڑی سیٹ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے وہ تو مہاں پر شپ گیا اپنے اپنے کو چکھا کر مہاں پر شپ گیا جو آگے آگے گروپری تھا اس کو اتنا کا ٹائم میں لگیا کہ جب صدو کو ٹارگٹ کر کے گولی چلی تو ہم جھک نہیں جاتے وہ نیچے جھک گیا تو جب صدو کے گولی لگی تو صدو اس کے اوپرہ گرا موسیوالا کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ گھر سے نکلنے کے بعد قریب پانچ سو میٹر دور پہنچے ہی ہوں گے کہ ایک گاڑی پیچھا کرنے لگی تھی اور وہ گاڑی تھی ٹویٹا کورولا ایک دوست کو شک ہوا اس نے کہا کہ لگتا ہے ٹویٹا کورولا کار ہمارا پیچھا کر رہی ہے یہ سن کر موسیوالا نے کار کو دیکھا اور کہا کیا رہے یہ میرے فینس ہوں گے میرے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتے ہوں گے ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے بس یہی موسیوالا سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کورولا کار میں ان کے قاتل ان کا پیچھا کر رہے تھے لیکن موسیوالا کو لگ رہا تھا کہ فینس ان سے ملنا چاہتے ہیں گرپیت سنگھ کی ماں نے تو چکشمید دوستوں نے بتایا کہ راستے میں دو موڑ آئے پیچھا کر رہے حملہ وروں نے جان بوچ کر دوسری دشا والی سڑک پر کار موڑ لی یہ دیکھ کر موسیوالا دوستوں سے بولے دیکھا وہ فینس ہی تھے وہ دوسرے راستے پر چلے گئے لیکن موسیوالا کا اندازہ غلط نکلا کچھ ہی دیر بعد وہی گالی پھر سے اچانک دوسرے راستے سے تھار جیپ کے بلکل قریب آگئی اور تھار کو اوورٹیک کر روک لیا اب موسیوالا کو سمجھ میں آگیا کہ یہ فینس نہیں کوئی اور ہے جن کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اس کے بعد کورولا کار سے حملہ وروں نے تھار پر فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد جو موسیوالا گھبرائے نہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ رکھو میرے پاس پسٹل ہے یہی موسیوالا کے اپنے ساتھیوں کو کہے آخری شبد تھے ترنگ صدھو موسیوالا نے پسٹل نکالی اور دو فائر کی لیکن بدقسمتی سے موسیوالا کی پسٹل میں صرف دو ہی گولیا تھیں موسیوالا کی طرف سے گولیا چلاتے دیکھ ایک بار تو حملہ ور بھی گھبرا گئے اور اپنی گالی کو دور کر لی لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ موسیوالا کی پسٹل میں گولیا ختم ہو چکی ہے تو وہ پھر تھار جیپ کے قریب آگئے موسیوالا کی پسٹل میں گولی ختم ہونے کے بعد ایک بولو نے جیپ بھی وہاں پر آگئی بولیرو میں کئی حملہ ور تھے اس کے بعد حملہ وروں نے تھار کے ٹائر میں گولی ماری اس کے بعد تین ٹائر پنچر ہو گئے جس سے وہاں دھوان ہی دھوان ہو گیا اس کے بعد حملہ ور تھار کی بونٹ پر چہ گئے آدھنک ہتھیاروں سے صرف موسیوالا کو نشانہ بنا کر گولیاں برساتے رہے موسیوالا لہولوہان ہو کر آگے بیٹھے دوست کی گود میں گر گئے اس کے بعد اتمنان سے ان بدماشوں نے یہ دیکھ لیا کہ سدھو موسیوالا کی موت ہو چکی ہے تب ہی وہ وہاں سے فرار ہوئے دوستوں نے کہا کہ آخری بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری کے کوئی گاڑی ہے جیتا سسپیکٹڈ گاڑی ہے کچھ ہونے والا ہے کون ہے جی لوگوں کووٹے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سدھو نے کہا کہ دروہ مات میرے پاس ویپن ہے جی لاسٹ واردنگ تھی سدھو اور ان دوستوں کی دروہ مات میرے پاس ویپن ہے اتنے میں تو یہ بات ہوگی کہ ایک منٹ کے اندر اندر تو انہوں نے ٹیر میں فیر مار دیا تو گاڑی روگ گئی انہوں نے اوٹے کر کے آگے سے آ کر پھر تو انداز ہند گولی چلائے سدھو نے موسیوالا کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بولٹ پروف گاڑی میں کیوں نہیں گئے اور سرخشہ کرمی ساتھ کیوں نہیں لے گئے دراصل موسیوالا اپنی موسی سے ملنے جا رہے تھے گھر میں گنمن بھی موجود تھے پہلے انہوں نے پجیرو گاڑی نکالی لیکن وہ پنکچر تھی موسیوالا نے پھر تھار جیپ نکالی گنمن ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن تھار میں جگہ کم تھی اس لئے موسیوالا بولے تھوڑی ہی دور تو جانا ہے دس پندرہ منٹ میں لوٹ آئیں گے لیکن کسے پتا تھا کہ موسیوالا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ حملہ واروں کو کیسے پتا چلا کہ ٹھیک اسی وقت پر بینا بلٹ پروف کار اور بینا گنمن کے سدھو موسیوالا اپنے گھر سے نکال کر اپنی موسی سے ملنے جا رہے ہیں دنیا میں ایک مہارانی ایسی ہے جو پچھلے ستر سالوں سے شاہد